ہو رہی ہے یہ انڈیا میں تو کم از کم نہیں ہو رہا وہاں مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک تو نہیں ہو رہا وہ جو ہے انڈیا میں ایک تو سب سے بڑی بات ہے پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہے جس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی آہ فوج مداخلت نہیں کرتی ہوگی اور وہاں پر کرپشن نہیں ہوگی اور وہاں پر منی لانڈرنگ نہیں ہوگی اس ملک کو سب اچھا سمجھیں سمجھیں گے پاکستان کی قسمت آپ دیکھیں کہ بھوٹان والا میں بتائے گا ہمارا عزام کرا ہے سر میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا آپ یہاں پہ کیوں ہیں کیا بھوٹان میں بھی حالات ایسی ہیں تو اس نے آگے سے بولا کہ ہمارا ملک بہت پیسکول ہے پاکستان جیسے حالات دور دور تک نہیں جن پہ ہم عزام لگاتے ہیں انڈیا کی بات کر لیں وہ ڈیویلومنٹ کی طرف جا رہے ہیں تیزی سے گروہ کر رہے ہیں دنیا کی پانچویں بڑی کانوی بن چکے ہیں تیسری بننے کی طرف جا رہے ہیں ہم ابھی بھی ستر سال سال سے عزام لگا رہے تھے آج بھی عزام لگا رہے ہیں سچ بتاؤں سچ بتاؤں اس میں جو مین فرق ہے جو مجھے لگتا ہے اس میں انڈیا پاکستان ہاں ان کے جو ان کی جو کیا کہتے ہیں سٹیٹ ہے نا ان کا اور عوام کا آپس کے ساتھ ایک بڑا اچھا کمبینیشن کے امریکہ کے اندر یہ جو نکی ہیلی نے بات کیا ہے کہ پاکستان کو انیمی سٹیٹ سمجھتے ہیں اس کی کیا لوجک ہے اور یہ امریکہ میں اس کے حالے سے کیا کیا جا سکتا ہے دیکھیں آپ نے کیا ٹاپک کن ٹاپک پر بات کریں گے آپ جب امریکہ کے ساتھ بات کریں گے ریسرجنس آف ٹیرزم میں بات کریں گے آپ امریکہ کے ساتھ بات کریں گے کسی چیز پر کوپریشن کریں گے جب گھر میں حالات ٹھیک نہیں ہے جب چیزیں نہیں ہیں آپ کے پاس الیکشنز کروانے کے پیسے نہیں ہیں حکوم پاکستان کے اندرونی حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اب ادھکانستہ پاکستانی بھارت بھارت کا رٹ لگا رہے ہیں بھارتی تیرنگا تھامنے کو تیار ہے کیونکہ جندہ رہنے کے لیے ان کو یہ ضروری لگتا ہے حالت پاکستان کی اتنی خراب ہوئی ہے کہ بھٹان جیسا دیس بھی پاکستان کو لات مارنے کے لیے تیار بیٹھا ہے امریکہ کی تو بات ہی اور ہے اگے کی چرچہ سنتے ہیں یہ انڈیا میں تو کم از کم نہیں ہو رہا وہاں مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک تو نہیں ہو رہا وہ جو ہے انڈیا میں ایک تو سب سے بڑی بات ہے پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہے جس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہوگی فوج مداخلت نہیں کرتی ہوگی اور وہاں پر کرپشن نہیں ہوگی اور وہاں پر منی لانڈرنگ نہیں ہوگی اس ملک کو سب اچھا سمجھیں گے آپ یہ مت سمجھیں کہ یہاں پر جو جب بزنس یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تعلقات ہوتے صرف ایک سپیسز بھی نہیں ہوتے کہ مسلمان یا انٹی مسلم یا انٹی کرسچن آر یہ اصل میں جو ملک اچھا ہوگا اب انڈیا اور پاکستان کی مقابلے میں انڈیا is a flourishing country وہ ہمارے مقابلے میں ان کی ڈیموکرسی بہت صحیح ہے ان کیاں سٹیبلیٹی ہے ان کیاں فوج مداخلت نہیں کرتی کسی چیز میں ہمارے یہاں سٹیبلیٹی نہیں ہے ہمارے یہاں تو ملتحال کیا ہے confusion ہے ایک عام بزنس من ایک عام وہ یہاں پر کوئی کام نہیں کرنا چاہ رہا ہے سب یہاں سے بھاگ رہے ہیں اپنا ملک چھوٹ چھوٹ کے تو don't talk about مسلم مسلم تو ہیں ہی نہیں ہم انڈیا میں وہ پھر بھی مسلمان ہے وہاں پر انڈیا میں جب رمضان آتے ہیں روزے آتے ہیں تو وہ سب چیزیں سستی کر دیتے ہیں ہم یہاں کہنے کو اس ٹیم تو لگا لیتے ہیں مسلمان ہونے کی لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کیا اپنے ہی لوگوں کے لیے ہم نے تو پیلسٹین بنایا ہے یہ کشمیر بنایا ہے تو ایسے ملک کو کون اچھا سمجھے گا اب افغانستان ہے مسلمان ملک ہے لیکن انڈیا اسے کیوں اچھا سمجھتا ہے اس لیے کہ انڈیا انڈیا بھی تو پاکستان کے ساتھ ساتھ ہے بارڈرز ایک ہی ہیں انڈیا نے اپنے بارڈرز نہیں دیے ہوئے امریکہ کو کہ جاؤ افغانستان نے حملہ کرو ہم ہم نے اپنے بارڈرز افغانستان مسلمان ہے ہم نے اپنے بارڈرز دیے ہوئے ہاں بھئی ہماری فوج کو بھی یوز کرو ہمارے وہ جو ہیں اڈے یوز کرو اور مسلمان بہن بھائیوں کو مارو اب پاکستان کی قسمت آپ دیکھیں کہ بھوٹان والا میں بتائے گا ہمارا نظام کرا ہے سر میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا بھوٹان میں نے کہا آپ یہاں پہ کیوں ہیں کیا بھوٹان میں بھی حالات ایسی ہیں تو اس نے آگے سے بولا کہ ہمارا ملک بہت پاکستان جیسے حالات دور دور تک نہیں ہے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہمارے میں بڑی کم سوری ہیں ہمارے میں بڑی کم اور ہم ٹھیک اس لیے نہیں ہو رہے کہ ہم مانتے ہی نہیں کہ ہمیں بیماری ہے کیونکہ جب آپ مانیں گے نہیں کہ مجھے کوئی تکلیف ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گی علاج ہی نہیں ہوگا ہم ڈیٹ ہے ہر چیز میں ہم نمبر ون ہیں اس وقت ہم صرف ایک کام میں نمبر ون ہیں اور وہ ہے لوگوں کو ایکسپورٹ کرنے میں یعنی ہمارے لوگ دھڑا دھڑ فورن نیشنالٹیز بھی لے رہے ہیں جن پہ ہم الزام لگاتے ہیں انڈیا کی بات کر لیں وہ ڈیویلومنٹ کی طرف جا رہے ہیں تیزی سے گروہ کر رہے ہیں دنیا کی پانچویں بڑی کانوی بن چکے ہیں تیسری بننے کی طرف جا رہے ہیں ہم ابھی بھی ستر سال پچتر سال سے الزام لگا رہے تھے آج بھی سچ بتاؤں سچ بتاؤں اس میں جو مین فرق ہے جو مجھے لگتا ہے اس میں انڈیا پاکستان ہاں ان کے جو ان کی جو کیا کہتے ہیں سٹیٹ ہے نا ان کا اور عوام کا آپس کے ساتھ ایک بڑا اچھا کمبینیشن بنایا ہے ٹھیک ہے ان کی جو سٹیٹ ہے نا وہ ایسی پولیسی مناتی جس میں عوام کا فائدہ ہوتا ہے مازرد کے ساتھ جو ہماری سٹیٹ ہے نا میری میں اپنی اویرنس کی بات کرتا ہوں پچھلے پچی تیس سال سے میں بڑا چیزوں کو اپزرپ کرتا ہوں ٹھیک ہے ایسے پاکستانی کسی پارٹی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہے ایسے پاکستانی ہمارے جو ہم نے جو سیاست دان ہے نا ہمارے جو ہماری سٹیٹ کی پولیسی ہیں وہ ہمارے بلکل اگینسٹ ہیں اب آپ دیکھ لیں اب چھوٹی چھوٹی چیز ہیں ہمارا لنک نہیں ہو پاتا یہ بات بڑی ڈیپ بات ہے آپ تو بلوچستان کی بات کر رہے ہیں نا میں آپ یہاں پہ کسی کو کھڑا کریں گے نا ایون کہ میں اپنے بھی کسی لیول پہ رہے سوچتا ہوں کہ یہاں پہ جو سچویشن چال رہی ہے نا جو ہمارے مہنگائی کے حالات بنائے ہوئے ہیں جو ہمارے کاروبار کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ آٹھ نو بجے دکانے بند کریں اور کالزو ویسے ہڑ دال اور یہ مارکٹ باند ہوگی یہ ہوگی یہ دیکھ لیں یہ سر یہ میں آپ کے چینل کے توسط سے ایک بات کر رہا ہوں لوگوں کے اندر اتنی بھوکننگ آ چکی ہے ان کے گریبان پکڑیں گے انڈیا تو بہت آگیا ہے تعلیم میں بھی ہر چیز میں ان میں اویرنس ہے تو ہمارے ملک کے ساتھ تو یہ ہوا ہے کہ لوگ یہ وہی بات آپ نے کہہ دی کہ ہر الزام عمران خان پہ ڈال دیا ہر بات عمران خان میں ڈال دی یہ جو ٹولا ڈال رہا ہے اب انڈیا جو ہے ٹھیک ہے ہمارا اینمی ہے لیکن انڈیا نے میرے خال سے اتنا ظلم و ستم نہیں کیا تھا مسلمانوں کے جیسے کہ یہ آج کو اپنے مسلمانوں پہ کر رہے ہیں ایون کے کانگرس اگر ہندو اتنا خراب ہوتا تو وہ جو کانگرس ہے وہ قائد حضم کے خون کے پیاسے نہیں تھے جیسے یہ مسلمان اپنے اتنا شاندار لیڈر اتنی صدیوں بعد ملا ہے اس کے خون کے پیاسے ہوئے ہیں وہ پاکستان کو انہوں نے پیرلائز کر دیا ہے بالکل ختم کر دیا ہے تو ایسے پاکستان کو ڈوبتی ہوئی کشتی کو کوئی نہیں آتا ہاتھ لگانے اس کو کوئی نہیں سمالے گا نہ اس سے کوئی بات کرنا پسند کر دے گا اور جہاں کے لیڈرز جہاں کے لوگ جہاں کی پالٹکس کرپٹ ہو پورا نظام کرپشن میں ڈوبا ہوا ہو جہاں کے سربرا چور ہوں جہاں کے لیڈرز چور ہوں ایک مجھے بات بتائیں اس ملک کو کون اچھا سکتا ہے کہ امریکہ کے اندر یہ جو نکی ہیلی نے بات کی ہے کہ پاکستان کو انیمی اسٹیٹ سمجھتے ہیں اس کی کیا لوجک ہے اور یہ امریکہ میں اس کے حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے دیکھیں آپ نے کیا ٹاپک کن ٹاپکس پر بات کریں گے آپ جب امریکہ کے ساتھ بات کریں گے آپ امریکہ کے ساتھ بات کریں گے کسی چیز پر کوپریشن کریں گے جب گھر میں حالات ٹھیک نہیں ہے جب چیزیں نہیں ہیں آپ کے پاس الیکشنز کروانے کے پیسے نہیں ہیں حکوم کرنا ہے ان کو کس طرح کنوینس کرنا ہے امریکہ میں کیا لابنگ کرنی ہے پولیٹیکل ابزاری بات ہے کہ پاکستان میں اس سال الیکشنز ہیں کون سی دوبارہ آتے ہیں تو انڈیا کے دوبارے نہیں آ رہے ہیں انڈیا کے دیکھیں دیکھیں there is a bipartisan support in the US ٹھیک ہے جی for india the way there is a bipartisan support for in india in US for israel there is a same way there is a bipartisan support it means that the congress both houses both parties in the republican and the democrats they do support that we need to stand up just there a bipartisan supporter taiwan کے لیے so it means کہ پورا امریکہ انڈیا کے پیچھے کھڑا ہوا that's the reason that's the reason that جب نرندرہ موڈی نے حملہ کیا تھا 2019 میں پاکستان میں جو surgical strike کی تھی تو اس وقت مائک پاومپیو نے کہا یہ انڈیا کا حق ہے جو کر رہے ہیں صحیح کی طرح اور کی کر رہے ہیں یہی کرنا چاہیے تو یہ international law کے perspective میں اور international relations کے perspective میں بڑی ہمارے خلاف آتی تو انڈیا جو ہے اس کو ایک bipartisan support امریکہ کے اندر ہے پاکستان کہ آج پھر برخان بلوچستان کا جو علاقہ ہے پاکستان کا علاقہ ہے وہاں پر پھر اٹیک ہوا ہے security forces کے جوان کی ان کی جانے گئی ہیں کیا وجہ ہے کہ آئے دن اٹیک ہوتے ہیں اور بڑی خبر جو بڑا ایشو یہ ہے کہ جب بھی اٹیک ہوتا ہے mostly security forces کے اوپر ہو رہا ہے آپ نے بات کی ہے نا کہ یہ جو دھماکے یا attacks ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو کوئی بھی نام دے لیں ہمارے ملک کے جو system چال رہا ہے نا یہاں پہ آپ کسی بھی public کو کھڑا کر کے اگر کسی سے بھی بات کریں گے نا تو وہ بھی بچارہ دکھی نظر آئے گا آپ کو ٹھیک ہے اگر ہم بلوچستان کی بات کریں گے کرتے ہیں جب ہم کسی کو کسی کے rights نہیں نہ دیں گے تو پھر اس کے result ایسے ہی آئیں گے ٹھیک ہے اب اب جو کر رہے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں definitely ٹھیک ہے اگر کچھ تھوڑی تھی out of country کی طاقتیں ہیں جو کوئی وہ انوال ہے اس کو ہمیں ڈسکس نہیں کرتے لیکن کر تو ہمارے اپنے رہے ہیں نا کو بھی ڈسکس کریں گے دونوں چیزوں کو ڈسکس کریں گے آپ نے بولا کر ہمارے اپنے رہے ہیں بالکل انوال ہونے کا لیٹس پوز اگر انوال ہے اور نوڈوٹ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پاور انٹیلیجنس ایجنس انوال ہوتی ہے انہیں موقع کے کون دے رہے سر موقع دیکھو نا میں نے وہ بات کی ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے